کاش کہ یہ ہم سے بھی مخلص ہوتے آقا دوجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام لے کر ان کی نام کی بے حرمتی کر کے کوئی گلی چلا رہا ہے اور نام ان کا لے رہا ہے ان کو لا کر ایم قیم کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ سیٹ پکڑو لیکن اوقات میں رہنا ان کو لا کر کھڑا کر دیا کہ ایم قیم کے اور دوسرے کے سیٹ میں صرف 65 ووٹوں کا فرق ہے ہمیں فارق کر دیا ہمیں فارق کر دیا اور ایم قیم کے ساتھ لا کر ان کو کھڑا کر دیا یہ کونسی سیٹ ہے دوہزار اٹھارہ میں اسی سیٹ سے ایم قیم نے ایک سٹھ ہزار ووٹ لیے اور سیکنڈ پارٹی نے تیس ہزار ووٹ لیے ایم قیم اور ہارنے والے کا ڈیفرنس تیس ہزار کا تھا تیس ہزار کا وہ تیس ہزار کا ڈیفرنس اب کتنے ووٹوں کا رہ گیا ہے 63 ووٹوں کا تو سیٹ تو گئی اگر ایم قیم کی وہاں پر وفاق میں ایم قیم کی سیٹوں سے حکومت نہیں چل رہی ہوتی اگر ایم قیم کی چھ سیٹوں سے حکومت نہیں چل رہی ہوتی تو فارق ہو گئے تھے تو چونکہ حکومت چلانی ہے بھی دولر پانچ سو کو ہو جائے گا ورنہ جس دن یہ خبر آگئی کہ یہ بھی حکومت نہیں چل رہی تو وہ احسان کر کے ان کو 65 ووٹوں سے احسان کر کے یہ سیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور ساتھ کھڑا کر دیا گیا اس کو یہ دکھانے کے لئے کہ اگلی دفعہ اگلی دفعہ یہ ہوں گے اور ہمارے تیرہ آزار 927 ووٹوں کو فارق کر دیا گیا کون لوگ ہیں بھئی ہے ہمیں ہمیں تو کسی پارٹی سے طرح اطراز نہیں ہے ہم ریلی لے کر نکل رہے ہیں میں اس کی قیادت کر رہا ہوں اور راستے میں پیل پی والوں کے کیمپ لگے ہوئے ہیں ساتھی گئے مصطفیٰ کمال بھائی چیئرمن ہمارا ساتھ ہے پلیز تھوڑی سی جو ہے وہ آپ اپنے ڈیک کی آواز آپ نے سپیکر کی آواز تھوڑی در کے بند کر دیں ہم گدر جائیں نہیں یہ سننے کے بعد کہ مصطفیٰ کمال ہیں اور مرکزی جلوس ہے اور تیس کر کے سپیکر اور تیس کر کے ہمارے مو پر آ کر لبیک لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں ابھی ہم ہندو ہیں کون ہیں ہم بھائی میں کوئی یہودی ہوں اسرائیل سے آیا ہوں میرے ساتھی کوئی انڈیا سے ہندو ہیں تو کس پر لبیک لبیک کنارہ لگا رہا ہے بھائی ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول ہے کوئی یہ مفتی منیبر رحمان صاحب نے جو ٹوئٹ کیا ہے انیس قائم خانی کی ہمارے پریسیڈنٹ کے اوپر اور شیر و شائری کی ہے یہ عزیز آباد میں رہتے ہیں ٹیگ اراؤنڈ کے ساتھ مدرسہ ان کا اتنے بڑے ترم خان ہیں یہ یہ ان کے بچے بچوں کو تکلیف ہوئی ہے بجاہ اس کے کہ وہ ان کی حرکتوں پر میرے شہید ہونے والے کارکن پر معذرت کرتے اس کے لئے فاتحہ کرتے وہ انیس قائم خانی کے اوپر ٹوئٹ کر کے جو ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنی کومنٹری پاس کر رہے ہیں عزیز آباد میں رہتے ہیں یہ پچاس سالوں سے الطاب حزین روزانہ بندے مارتا تھا تمہیں ترم خان ہو تو دو ٹوئٹ کرتے ہیں نا الطاب حزین کے لئے کوئی بیان دیتے و عزیز آباد میں رہتے ہوئے کیسے وہ مولوی تو تم تو جو ہے وہ تمہارا کام ہے اللہ کے لئے حق کے لئے سج کے لئے مر جانا مر جاتے ہیں نا الطاب حزین کے ہاں تو اتنا ظلم کرتا تھا وہ تم اس کے خلاف تھے عزیز آباد میں تمہارا مدرسہ ہے تو الطاب حزین نے چالیس سالوں سے بندے مارے ہیں اور ہم جب وہاں تھے تو کر لیتے ہیں ایک بیان دے دیتے ہیں نا ہمارے خلاف بہت حق اور سج بولنے والے مولوی ہیں گا تو آج مزے لگے ہوئے ہیں کہ ذرا سی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کسی کو بھی مارتے ہیں کسی کو بھی یرغمال بناتے ہیں پولس والوں کو مارتے ہیں تو فوراں ان بچوں کو سمجھانے کے لئے باجوا صاحب جو ہے وہ بزنس کلاس کا ٹکٹ دے کر اسی مفتی ممنی مرمی بررحمان کو بلوا کر اپنی تصویر کچھواتے ہیں باجوا صاحب سوشل میڈیا پر جاری کرتے ہیں دماغ خراب تو ہونا ہے دماغ خراب تو ہونا ہے اوقات ہی نہیں تھی لیاری ایکسپریس وے بن رہا تھا میں میر تھا پلوٹ مانگتے تھے یہ لیاری ایکسپریس وے میں کہ لیاری ایکسپریس وے کے جو متاثرین کے پلوٹ اس میں ہمیں بھی پلوٹ دے دیں یہ اوقات ہیں یہ اوقات ہیں آج ابو بنے میں آج ابو بنے میں کیونکہ باجوا صاحب بلا کر جب یہ بچے کوئی شرارت کرتے ہیں باجوا صاحب ان کے ابو کو بلا کر تصویر کھشواتے ہیں بڑے ہو گئے آج وہ انہیں اس قائم خانی پر ٹوٹ کر رہے ہیں انسان کے بچے بنو انسان کے بچے بنو اوقات میں رہو سارے کے سارے ہماری خاموشی کو کمزوری مت سمجھو ہمیں کیا ڈراؤگے یار ہمیں کیا ڈراؤگے ہمیں کیا ڈراؤگے بونس کے زندگی پر چل رہے ہیں چھتے ہو جاؤ بونس کے زندگی پر چل رہے ہیں ہم جب آئے تھے تین مارچ دوہزار سولہ کو ہم نے اپنے کفن دفن کا اسی وقت بندوبست کر لیا تھا بول دیا تھا اپنے بچوں کو مرنے جا رہے ہیں یہ سب اللہ چلا رہے ہیں ارے کوئی نہیں مار سکتا جب میرا رمض ہے جب تک نہ چاہے مارنے والا انسان ہوتا تو کب کے مارے جا چکے ہوتے ہیں کوئی نہیں مار سکتا ہمیں کیا ڈراؤگے تو اے پاکستان کے لوگوں میں آپ کو گواہ بنا کر بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر سے جو یہ ملک چل رہا ہے اس کے لیے اس شہر کے نوجوانوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے آپ مجھے اور میرے نوجوانوں کو دوبارہ اسی طرف دھکیل رہے ہو دوبارہ اسی طرف دھکیل رہے ہو دوبارہ اسی طرف دھکیل رہے ہو میں کیا سٹنگ دک کی طرح نہتے آپ کسی کو بھی لائسنس دے دو کوئی بھی آ کر مجھے میرے ساتھیوں کو مار کر چلا جائے اور ہم ایسی بیٹھے رہ جائیں نہیں یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ریاست کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا ہم پر جو واجب بھی نہیں تھی ہم نے وہ بھی قربانی وہ بھی کرزدہ کر دیا ہے اگر یہی جیم ہے آپ نے کیا ثابت کیا ہے پرسوں الیکشن میں کہ اس شہر میں ہتھیاروں کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی یہ ثابت کر رہے ہو نا آپ یہ ثابت کر رہے ہو کہ اس شہر میں ہتھیاروں کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی اس شہر میں ہتھیاروں کے بغیر الیکشن نہیں لگا جا سکتا جس کے پاس بندوق ہوگا وہی پولنگ ایجنٹ کو یہ ارغمال پولنگ پریزرڈنگ اوفیسر کو یہ ارغمال بنائے گا اور مخالبین پر گولی چلا کر ووٹ حاصل کرے گا یہ سکھا رہے ہو یہ سکھا رہے ہو تو اعلان کرو پھر سب کو بندوق دو پھر جو جیے گا وہ اکمرانی کرے گا الیکشن جیتے گا اس معاملے میں پھر نہیں جیت سکتے نہیں جیت سکتے آج انہی نوجوانوں کی لسٹن نکال کر بیٹھتے ہیں اس کے اوپر تو اتنے کیسے تھے اس کے اوپر تو اتنے کیسے تھے جب وہ ہتھیار لے کر بیٹھا تھا جب دیرہ تھا اس وقت ہتھیار نہیں آیا اس وقت وہ ہیرو تھا پوچھو اپنے پہلے والے سے آپ آج اس وقت بیٹھے ہو جب آپ کو یہ امن والا کراچی ملا ہے تو آپ کو یہ امن راست نہیں آرہا ہر کو سمجھائیں گے ہر تین سال کے بعد یہی کام رہ گئے ہمارا آج جو حالات کر رہے ہو آپ ہمارے ساتھ یہی حالات تھے ایٹی سکس ایٹی سیون ایٹی ایٹ میں آج میں نے اپنے سارے ملک کے زبانے بولنے والے بھائیوں کو جوڑا ہے لیکن ایٹی سکس ایٹی سیون نے کیوں ہتھیار اٹھایا نوجوانوں نے آج آپ کہتے ہو کہ انہوں نے اتنے بندے مارے اتنے بندے مارے اوہ بھائی ان کے بھی تو بندے کسی نے مارے ہیں کیا ان کو پکڑ کے مار دیا آپ نے گرفتار کر دیا بھائی ان کے بھی تو بندے کسی نے مارے ہیں انیس سو اٹھاسی میں پکا قلعہ میں بین ازیر کی حکومت میں اٹھارہ ماہیں اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ سر پر قرآن رکھ کر چھ دن سے محاصرہ ہوا ہوا ہے دودھ کی فریاد کرنے کے لیے پولیس نے محاصرہ کر رکھا بھی نظیر وقتوں کے حکم پر بچے بلک رہے بچے بلک رہے کہ ہمیں صرف دودھ لینے دو پانی بن کر رکھا گیز بن کر رکھا ہے اسٹیٹ فائر مار کے اٹھارہ بہماؤں کو ان کے بچوں کے ساتھ پکا قلعہ کے گیٹ پر شہید کر دیا آج بھی ان کی قبریں پکا قلعہ کے گیٹ پر ہیں تم نے پکڑا ان قاتلوں کو تم نے مار دیا ان قاتلوں کو ریاست نے انصاف دے دیا تیس سپتمبر سانے ہیدر آباد قادر مقصی نے تین سو آدمی مارا ہیدر آباد میں گاڑیاں آئیں چھٹی کے وقت بس سٹاپوں پہ کھڑے وے اردو بولنے والوں کو گاڑیاں آئیں اور برست کے برست مار کر دس منٹ کے اندر تین سو سے زائد لوگ تلپتے ہوئے روڈوں پر پڑے تھے تم نے قاتلوں کو پکڑے لیا تم نے سزا دے دی ریاست نے مار دیا ان قاتلوں کو نہیں مارا سانے قضبالی گڑ سولہ دسمبر انیس سو چیاسی چھے گھنٹے تک چھے گھنٹے تک ہتھیار بردار لوگ کلاشن کو فگ ساتھ نیہتے عورتوں اور بچوں اور مردوں کو کاٹتے رہے گھر جلا کر اس میں زندہ جلاتے رہے ساڑھے تین سو سے زائد آدمی سولہ دسمبر انیس سو چیاسی سانے پکہ علی گڑ قضبہ علی گڑ ساڑھے تین سو آدمی ایک ٹائم پہ مارا گیا چھے گھنٹے کہاں تھی ریاست کہاں تھی پولیس کہاں تھی لون پورسمنٹ اینسز کیا پکڑ لیا کیا گرفتار کر لیا کیا قاتلوں کو سوائیں دے دیں ان سارے حالات کے اوپر الطاف حسین اٹھے اور کہا کہ ریڈیو بیچو ٹی وی بیچو اور ہتھیار خریدو مہاجروں کیا کرتا مہاجر کیا کرتا آج جو تم کر رہے ہو پرسو جو تم نے کیا کیا کروں اگلے لیشن لننے جاؤں اسی طرح خالیاں جاؤں کارکن مرواتا جاؤں گولیاں کھاتا جاؤں یہ کروں کیا کروں بتاؤ ریاست بتا ہے کیا کروں میں یہ ہی کیا تم نے طالطاف حسین نے آواز لگا دی کہ ٹی وی بیچو ریڈیو بیچو بی سی آر بیچو ہتھیار خریدو چالیس سال نہیں دیکھا پلٹ کے پیچھے لوگوں نے کیا تباہی بربادی پھیل گئی ہم نے نکالا ہے قوم کو ہم نے اس سے نکالا ہے